اس بار آپ کا پالا بڑے شاکر دشمن سے ہے بڑے شاکر دشمن سے آپ کا پالا ہے جسے پتا ہے کہ اس کے اوٹ کیسے بھٹھوں گے اور سامنے والے کے اوٹ بھٹھ رہیں گے کیسے اس کیلئے آپ کے اوپر ایسے لوگ لاکھے تھوپے گئے تھے میں آپ کے پاس اتنا کیا دعا ہوں ادھر سے لے کر کے یہاں سے لے کر کے وہاں تک یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں یہ لڑائی کسی ایک جوکٹر سنجے سنجی نہیں ہے امیدہ سنجی کی نہیں ہے یہ لڑائی کسی ایک اکران خطاب گھئی میں نہیں ہے یہ لڑائی کسی ایک یاہول مانی کی نہیں ہے یہ لڑائی دنسل پورے سنگتان کی لڑائی ہے یہ لڑائی دنسل آپ کی اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی ہے مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عمران آپ ایک پارٹی وشیز کے سلاف اتنا ہملاوت میں رہتے ہیں اپنی نظموں میں اتنا کھل کر کے ایک پارٹی میں چیز کے سلاب کیوں بولتے ہیں آج میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں بولتا ہوں میں ساتھیوں میں پڑھا کرتا تھا میرا ساتھ میرا دوست پڑھا کرتا تھا جس کا نام تشنیتان مشرا ہم دوہوں بارہ کلومیٹر سائیکل سے اسکول جایا کرتے تھے چھے کلومیٹر وہ سائیکل سلابتا تھا چھے کلومیٹر میں جرائے کرتا تھا میں تھوڑا سا سمجھ رہا اور چالاب جاتا تھا دوستی میں تو کبھی کبھی میرے ہسنے کی سائیکل بھی وہ سلابتا تھا ہم کبھی 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 کنٹیل کھیلے کے لئےximور چھوڑ دیا کرتے تھے پھر میرے اپو تلاشتے تھے اور جب ہم بتڑے جاتے تھے تو جتنے تھپڑ میرے اپو مجھے بارتے تھے انتہوں کی تھپڑ کو شرکان کو بھی مارتے تھے یا کبھی شرکان پر پتا چی مجھے تھپڑ لیتے تھے کھیلتے ہوئے تو جتنے تھپڑ شرکان کو مارتے تھے مجھے بھی مار کے لیکن آج پھولی ایمانتاری سے آب سے کہہ رہا ہوں آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھے توچنا کہ اگر اگر میرے اپو ایک ڈھپڑ شریقان مشرا کو مار دیں اور شریقان مشرا کے پتا جی ایک ڈھپڑ مجھے مار دیں تو کب وہ اوڈو مسلمان کے سانچے میں جھل جائے گا کوئی بتا نہیں سکتا یہ نوکسان کیا ہے انگیو چار خانانہ میں ہمارے سماعج کا یہ نوکسان کیا ہے دللی کی گلتے پر بیٹھے پر تانہ شان ہے اس سماج کا کل تک ہم ساتھ ملوک بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے آج حالات ایسے بن گئیں گے ہم شاید ساتھ بیٹھ کے چائے بھی کیونکہ دوسوار کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک محول خراب کر دیا ہے ایسے 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 اگر آپ نے دیش و ندات نہیں ملائی تو یقین جانی ہے کہ آپ کی آنے میں آپ کو مانک نہیں کریں گے میں شاید حضر مداری کی وجہ سے یہاں پڑا ہوں آپ کو آج سمجھنا پڑے گا اس بات کو یہاں بڑی تعداد میں میری نئی دسلیں کھڑے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ لگنا اُنچھے لے کر کے دل بھی تک لوگ عابض ہیں کیا ان کی حکومت سے آپ سوش ہیں کیا ان کی حکومت سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتفاق رکھتے ہیں ایسے 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 مداری کھڑے ہیں ایسا شخص جس کے ہوتے ہوئے میں مدھر پرڈیش کے کسانوں کے سنھے پر سیدھے گوئیاں مالی گئیں اور چھے کسان شہیر ہو گئے ان کسانوں میں کون ہندو تھا کون مسلمان تھا کسی کو فتہ نہیں میں شاید اس کے بھی آیاں نہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ دوپٹر سنجھے سنجھے سے لوگ پالیا میں پہنچیں لوگ زمانے پہنچیں اور نرین رموتی سے کھڑے ہو کر کے سوال پہنچیں کہ نرین رموتی صاحب آپ کو نین کیسے آتی تھی جب آپ کے گھر سے سیوے ناکسیار سے تین چار کلومیٹر کی دوری پر جنگر مردر پر نجیب کی ماں چیپ چیپ کر کے کہتی تھی کہ میرا بیٹا مشہ واپس کر دو تمہار کو نینیر سے آیا کرتی تھی میں چاہتا ہوں کہ دوپٹر سنجھے سے لوگ پالیا میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر کے پوچھیں کہ نرین رموتی بھی آپ کو گین کیسے آتی تھی جب روحید رمولا کی ماں چیپ چیپ کر کے کہتی تھی کہ آپ کی بیچار دھانا نے میرے بیٹے کو خانسی جب اندھے پہ چڑھا دیا میں چاہتا ہوں کہ دوپٹر سنجھے سے لوگ پالیا میں پہنچیں اور پوچھیں کہ نرین رموتی صاحب آپ کسانوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کو نینی کیسے آتی تھی جب راج پت پر کمیل لانو سے آئے وہ کسان ننگے جس جس تفتی دوپیری میں جلدی بھی سڑک پر لے گئے ہر کے اپنا احتجاج پرچ کروا رہے تھے اس پر آپ کو نینی کیسے آتی تھی میں چاہتا ہوں کہ اگر دوپٹر پالیا میں پہنچیں اور نرین رموتی صاحب آپ نے تلوانا کے شہیدوں کے نام پروٹ مانگے لیکن آپ کے گولت پر میں اسپتال میں اوکسیزن کی کمی سے ملے ہوئے ستر بچوں کے نام پروٹ مانگے کی ہمت کیوں نہیں دکھائی اگر آپ نے ہمت ہے تو مانگیے مانگیے بچوں کے نام پروٹ اگر آپ نے ہمت ہے تو صرف شہیدوں کے نام پروٹ مانتے ہیں اے جن شہیدوں کی شہادت پر تمہیں صحیح دینا تھا تمہاری پیشنی یہ ہے کہ تم ان کے نام پروٹ مانگ رہے ہوئے ایک دیا تھا میں پچاسو چنادے دیکھے ہیں پچاسو شہیدوں کا چنادہ دیکھا ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں چندولی گیا تھا شہید اور دیش کی ماں سے ملنے کے لیے میرا نام عمران ہے جب مجھے پتا چلا کہ شہید اور دیش کی ماں کی ایک ماں ہے جو بے سیر ہے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد اور وہ کینسر سے پریٹان ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اُٹھا بیٹر سرحب سے واپس آئے گا اور اس کے کینسر کا علاج کر آئے گا جب میں نے یہ خبر پڑھی تو اس کی شہادت کے اتنیس رہ دن گیا تھا میں چندولی اُسماں سے ملنے اور میں نے اُسماں سے کہا تھا کہ میں اوڈھیش تو نہیں ہوں لیکن آپ عمران کو اوڈھیش بھی سمجھیں آپ کا علاج نہیں کہوں گا میں اُسماں کا علاج کروں گا میں بیٹر اُسماں کے دن کو اُسماں نے بھی نب سے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے ٹکڑوں میں بھٹا ہوا شریر آیا تھا اُس کا یہ جو دنلی میں بیٹھے ہیں لوگ ہیں بیشن لوگ ہیں انہیں استیفہ دینا چاہیے لیکن ہمارے بھلکوڑے پچھلے پانچ سال میں استیفہ نہیں ہوئے ریل میں جو ڈھٹائیں ہوئیں جو استیفہ نہیں ہوئے سینک شہید ہوا تو اس پہ اوڈ مانگا جارا ہے استیفہ نہیں ہو رہا ہے یہاں گرنے پڑھے لیٹے لوگ بیٹھے ہیں کسی بھی منبت کے ہو کسی بھی خرم کے ہو میں آپ سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گڑھرنن کے لوگ آئیں گے بھات بھات کے لوگ آپ کے بیس میں آئیں گے آپ سے کہیں گے کہ ہل دو بھائیو بھٹنا مط ورنہ ہمارا پرتیاشے ہار جائے گا گڑھرنن کے لوگ آئیں گے کہیں گے اقلیت کے لوگوں بھٹنا مط ورنہ گڑھرنن کا پرتیاشے ہار جائے گا لیکن عمران کی آنکھڑا ہو کہ کہہ رہا ہے سارے مطلب کے لوگوں سے اگر پٹ گئے کہ ہندوستان ہار جائے گا ہار ہار جائے گا یہ لڑائی دل سے ہندوستان کو بچانے کی ہے اس لڑائی میں میں تو کھڑا ہوں لیکن کیا میری نئی نسل بھی کھڑی ہے کیا میری نئی نسل بھی پیار ہے میں آپ سے ہاں بکھا کے میں آپ سے ہاں بکھوانا چاہتا مجھے آپ کی محبتوں پر آپ کی دعوں پر پورا فروسہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے اس پہر آپ یہاں پھڑے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے یہ کہ آپ نے مند بنا لیا ہے کہ آڈیاندن گڑبندن یا بھاچپا بھاچپا ڈمکیاں دے رہے ہیں امیلکا گاندھی اور میں نے سنا ہے جو گڑبندن کے پرکاشی ہیں ان کا کردار تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آپ جانتے ہیں انہیں کہ وہ جترہ ڈمکا کے اوٹ لیتے ہیں لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ ہاں وہ لوگ ہیں جو 313 والے لوگ ہیں بہتر والے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں آپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ جو میری نئی ہزتے کھڑی ہے میں جانتا ہوں کہ ایسے بکیلے اور کہیں دیتی ہے جس اور جوانی چلتی ہے وہ جو اور کمانا چلتا ہے اگر آپ ایک طرف پڑے ہو گئے اگر آپ ایک طرف پڑے ہو گئے تو کوئی گھڑ بدل کوئی خاجپا کوئی نرل رمودی کم سے کم سلطان پھر میں کوئی اثر نہیں ڈال سکتا اور آپ کے راکے کا تو نام ہی آپ کے دلے کا نام اس سلطان پھر ہے تو ٹھیک ہاں سلطان چلیے یہ دل بدل کرنے والے پالا بدلنے والے یہاں سے ہاں سے آیا آپ اس لوگوں کو چھو کر کے کیا کرے گیا بچھا ایکسپیئنس کا بہت ہشارہ ہے آپ کا برنانی سے لے کر یہ ہشارہ ہے نا تو بار بار چھوٹ دست کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ تجربہ خراب یہ ہونا ہے آپ کے اپی عدید یہ ہیں آپ کے اپس ساتھ کے ہیں اس طرح ہی مجر آپ ساتھ پڑے ہو گئے میں پہلے ایک پورا دن میں نے بزارا ہے لیکن وہ گاندھی کی بچار دھارا کو نہیں مانتی اگر وہ گاندھی کی بچار دھارا کو مانتی ہوتی تو اپنے پہلے سماری بھاشن میں کھڑے ہوگئے یہ نہ کہتی کہ ہمیں اگر ان کا اوٹ ہوئی ملا تو ان کا کام نہیں کریں گے گاندھی کی یہ بچار دھارا تو نہیں ہے گاندھی کا سر نیم لگانے سے مینکا جی کوئی گاندھی نہیں ہو جاتا گاندھی بننے کے لیے کیاک کرنا پڑتا ہے کسیل کرنی پڑتی ہے جربانی دینی پڑتی ہے سیاست اگر بھرکت سوانے کا نام ہے تو بہت قربانیوں کا بھی نام ہے کم تکر میں بہت قربانیاں دے کے ٹھڑا ہوں میں اپنی تمام شہردیں تمام سکون تمام سب تک زندگی داؤں پہ لگا کر کہ اگر اس جن میں کھڑا ہوں تو میرے کھڑے ہونے کا مرسد بہت بڑا ہے آپ کو بھی اپنا مرسد بڑا کرنا پڑے گا جب لڑائی بڑی ہوتی ہے تو چھوٹی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں اسلام میں مالو اثر چھوٹی چیزیں قربان کا تو آپ کو بھی دینی پڑے گا ہو سکتا ہے یہ جبھی لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہوں جو کانگریس پارٹی کے سرست نہ ہوں میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے تو میری محبت میں آئے ہوں گے تو شاید ہی سن میں آئے ہوں گے میں سب کا خیر مرزم کر رہا ہوں کانگریس پریوار کو ایسا پریوار ہے جو سب کا فاقص کرتا ہے اپنے اس پریوار کا سر سے چھوٹا سرست ہونے کے نا دے اپنے سر سے بڑے خیدر کے ساتھ کھڑا ہو کر کے دو پینیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر کے آپ کا فاغب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں ہو کسی بھی دل میں ہو یہ لڑائی پارٹیوں سے اوپر کی لڑائی ہے یہ لڑائی کونگریس بھاستہ سماعت پارٹی پارٹی بہتر سماعت پارٹی سے بڑی لڑائی ہے یہ لڑائی ہبرکستان کے وجود کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی آپ کے آنے والے بچوں کے مستقل کو بچانے کی لڑائی ہے اس لڑائی پہ آپ کو ساتھ ہڑا ہڑا پڑے گا میں آپ سے جو میرا رشتہ ہے آپ گانتے ہیں کہ میں پرچھنے ساتھ آگ شاہل میں کبھی پرواہ نہیں کری کہ ح sexوتیں کیا کہیں گے اس بات میں یہ پرواہ نہیں کری کیا پرادی کیا کہیں گے میں م geneticsیاں کیا کہیں گے میں نے یہ پرواہ نہیں کری کہ لگناوں سے لے کر کے میں نے آپ کی لڑائی مہتی ہے میں آواز بن کے بولتا رہا ہوں نجید کی میں بولتا رہا ہوں روہیت مہت کی آواز بن کے میں رائمبر اور سمید کی آواز بن کے بولتا رہا ہوں میں بولتا رہا ہوں پچوں کی مہوں کی چیز بناھی میرا آپ سے وہ رشتہ ہے میں جانتا ہوں اس ویڈل میں تمام ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو میری نظمیں سن کے روئے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے کی نظمیں سن کر کے آپ کو غصہ بھی آیا ہوگا جوش بھی آیا ہوگا میں جانتا ہوں آپ فلسطین کی نظمیں سن کر کے بارہ روپڑے ہوں گے میں جانتا ہوں کہ میرا آپ سے آنسوں کا رشتہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کا میرا جذبہ کو رشتہ ہے نظمشنے کی دنیا سے کھڑا ہوگے کہنا ہوں کہ اس کے آمدن والوں اس لڑائی میں آپ سے پر سامسوں نہیں کرنے دارے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ دلی کی گھتی پر راہوالپرحان مانتری بن کے بیٹھنے جا رہے ہیں یہ ایک بچائی ہے یہ ایک بچائی ہے مطلعہ دیل بھون کر کے آپ کو بتا رہا میں پچھنے اچھے پلے سے لے کر کے ایک کونے تک تک جو آپ وہ خواہ ہے وہ بتا رہا ہوں تو اگر آپ راہوالپرحان مانتری کو اس دیش کا پرحان مانتری بنا رہے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ داکٹر سنجل صرف ایک سانسل نہیں رہے گے راہوالپرحان مانتری کو اس دیش کا پرحان مانتری بنا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ سنطانہ بھر اور انیٹھی کی طرف پورا ہندوستان مدرے لگائے رہے پکٹر کی لگائے ہوئے پیٹھا رہا ہے آپ خوشنسید یوگ ہیں میں جب ہندوستان کی الگ الگ حصوں میں جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتے ہیں آپ کا گھر جاں ہے پوتاب گھر تو میں اپنا تاروں پرکنس پرکنس ساتھ یہ بھی کراتا ہوں کہ ہاں وہ پوتاب گھر جو امیتھی کے قریب ہے امیتھی وہ امیتھی جہاں سے داہوالپرحان مانتری شردوا کرتے ہیں سلطان پر رہا ہے آپ خوشنسید جد ہے کہ آپ امیتھی اور سلطان پر کے لوگ ہیں تو اسلام زنبالو اس خوشنسیبی کو آپ بلند کرو امیتھی جیت رہے ہو امیتھی کی آپ کو ہوا بتا رہی ہے کہ سوٹی رانی کو ست بنچلوں سے آگ لگا کر کے ہینٹ بن چلا کے بجھانا پڑ رہا ہے ہم نے ٹھیک کہ آپ کو ہوا بتا رہی ہے سلطان آن کی بھی آپ کو ہوا بتا رہی ہے کہ مینکا گاندھی جی کا سماعت پھر گیا ہے وہ کچھ بھی بولے جا رہی ہے کیونکہ انہیں اپنی ہار دکھ رہی ہے انہیں اپنی ہار آت رہی ہے دوپٹر سنجے سن ایک تقویٰ مقابلے میں اس چنان کو چیت رہے ہیں ایسے میں اگر ایک اور کی آپ کا بکھلتا ہے ایک اور کی گڑھونڈن کے نام پہ ہاں بھی پچھلا جاتا ہے ایک اور میں سائیکل کی محبت میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو درست کو ایک گڑھونڈن کو نہیں جائے گا وہ ہاتھ پاک ہو جائے گا آپ کو یہ بات بابج نہیں پڑے گی میں شاید یہی گھوٹو گھو کرنے آج سے آیا ہوا ہوں اور میں اس کی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہاں آپ کو بہت بڑی ملائی لڑ رہا ہوں میں نے بہت بہت بڑی ملائی لڑ رہا ہوں میں نے کہاں آپ جس لڑائی کو لڑتے ہو جن جنگوں کو گابے ہو اگر انتے سچوے زمین پر اتار کر کے اور جس کم تک پہنچانا چاہتے ہو تو جاؤ لوگ سبھا لڑو شام تک بنو اور پاکی آمیٹ پہنچو اس کے پاس پاکی آمیٹ میں کھڑے ہوگے بولو کہ تو تمہاری آباد دنیا سنے گی ان کی ایک بات میں میں نے آج کے لیے لپیٹ کہا میں نے آمد کے لیے لپیٹ کہا میں نے کچھ نہ سوچا نہ سمتا اور اکسلا گیا مرانا بات پچھلی تیس ایک اکٹیس راکھا پر جاگا ہوا ہوں لگتا ہے کئی راکھا جاگا ہے ان سب تصویر بھی آنکھوں سے تھکن کھانک رہی رہے پاو میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اتنی محنت کری ہے میں نے آواز بیٹھے ہوئی تھی بیٹھے ہوئی تھی راکھ میں انجیکشن لگاتا تھا لیکن میں اپنی کامیابی سے بھی زیادہ اپنے لیے چناؤں جیتنے سے بھی زیادہ آپ سے یہ ماننے آنا ہوگی اپنی دعاوں میں میرے حصے زیادہ رفتہ سنجھ سن صاحب سے شامل کریا کہ سلطان برگی طرف پورا دیش میں سے گھرار کرنے کے دیکھ رہا ہے میں نے کہایا کہ جب میں مرادہ بات سے سکون پا کر کے واپس لوٹا دلی تو میں پورا دیش میں کہیں نہیں گیا سب سے پہلے سلطان بر آیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سلطان بر کی محبتیں بڑی مضبوط ہیں میں یہاں آوں گا تو مجھے مایوک نہیں کرے گا سلطان بر کہ اس مئی کو آپ پر نظر رحمی میری اسلام جن مالو آپ پر نظر رحمی میری یہ تمام شہرے گرے جانے پہچانے ہیں سوشل میڈیا سے لے گا کہ حضرت آپ جڑے ہوئے ہیں یہ جو نئی نظریں کھڑی ہیں آپ مجھ سے جڑے ہیں آپ پر نظریں رحمی میری مجھے معلوس مت ہونے دیجے گا کیونکہ مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تو میں بھی اتنا دامن پھیرا کر کے آپ کے بیچ کھڑا ہوں وہ میرے لئے والد کی طرح ہیں اور ایک والد کے لئے بیٹا آپ کے ساتھ میں دامن پھیرا کے کہہ رہا ہے اس دنائی میں ڈاپٹر سنجل سنگھ صاحب کو اور ترپا جتا دیجئے میں آپ سے باتا کروں کہ میرا باتا صرف بعد ایک دن کا رشتہ نہیں ہے آپ جتا دیجئے آپ کا کوئی کام پڑے گا تو سب سے پہلے میں ہی اس دنگلوں نے آپ کے احسان کیا ان کا حق نہیں ہے وہ میری بات پر بھرم رکھیں گے آپ جتائیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس دنگل کے آپ پاس آپ سکھا کے لئے کچھ کام ہو تعلیمی بیناری کے لئے کام ہو اور اس میں میں بھی اپنا بست آپ کے لئے پرچھ کروں آپ نے تعلیم تو بہت دامن کیا ہے امیٹھی کی طرف بہت کام سا ہے سلطان رہا میں بھی آپ نے کام کیا ہے یہ علاقے اگر اکھلتے رہ گئے ہو تو اس بار کی پانچ سال کی تانسدی اس علاقے کے لئے وقت ٹکل دیجئے اس علاقے کے لئے تعلیم کے لئے بڑا کام ہونا چاہیے پاکی جو آئے ہیں مجھ سے میرے ہونے کی پہتان نہیں لے سکتے ہو میری سانپوں میں چلتی پارودے کو اکھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا انمان نہیں لے سکتے ہو یہ کہنا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا آج پہ اسے لڑائی کو تمہیں لینا ہے اکیلے کے سنجھے سنجھے کے ناکنی تک نہیں پہنچاکتے لوگ زبا بہت بڑی ہوتی ہے میں بھی سنجھے تکال دے جا کے تامن نہیں دھیرا ہوتا تو آج پہ میں اپنی سفیداری تمہیں پونکتا ہوں اپنی زمانت تمہیں دیرتا ہوں اور تم سے تیل کرتا ہوں کہ آج پہ آج امران ہو آپ پہ سنجھے سنجھے ہو آپ کا ایدا بھی ہو آج پہ اس لڑائی کو اپنی سمجھ کے لڑو کیونکہ دلی کی کھنٹی پر پیٹھے جس کانا شاہر کو ہٹانے کے لیے ایک ایک شخص کو ڈاہل بننا پڑے گا ایک ایک شخص کو دوکٹر سنجھے سنجھے بننا پڑے گا ایک ایک شخص کو امران بننا پڑے گا کیونکہ یہ لڑائی کو بڑی لڑائی ہے یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے جسے چھوٹی لڑائی ماننے بھی بھول کریں گے خود پر سچائی گھٹھے کے رات لکھنے لگ گئے بہت خواہت میں سرے باتار لکھنے لگ گئے ایک نانے سے حکومت اس قدر خبرا گئی چھوٹ سارے خود پر چھوٹی لڑائی ہے یہ لڑائی آپ پڑی لڑائی ہے اس لڑائی میں آپ کو ہمارا ساتھ دہنا پڑے گا مجھے تولیس اشائری میں چھوٹی لڑائی ہے گفتبو تو آپ کو دفع ہو دے میں ایک آج نازم آپ کو پڑھانا چاہ رہا سنجھے خوشیوں کے پڑ چھوٹا لے گیا گنگا کا جل چھوٹا لے گیا جانسا سوال کے بتائیے یہ جو گیتا بہتینہ ہے کہ آپ سے محبتوں کی بھنیاں پہ آپ کی محبتوں کی دعائی پہ دیکھنا چاہتا میں باتا ہوں تو نہیں کہ خوشیوں کے پڑ چھوٹا لے گیا گنگا کا جل چھوٹا لے گیا کالے دھنکی باتیں کر کے آنکھ سے جل چھوٹا لے گیا کالے دھنکی باتیں کر کے آنکھ سے جا جل چھوٹا لے گیا جدھر دیکھ یہ اکھر شور ہے جدھر دیکھ یہ اکھر شور ہے تیری اور ہے تیری اور ہے چیز چیز کر میں کہتا ہوں میرا چوکی دان چھوٹا چھوٹا ہے میرا چوکی دان چھوٹا ہے کہ وہ اس لائم میں مرنے والی بوڑھی ماں نے پچھو آرہا ہے موسیقی 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 موسیقی